ایک بار جنگل میں باغ اور گدھے کے بیچ بحث ہو گئی گدھا کہہ رہا تھا کہ گھاس کا کلر نیلا ہے جبکہ باغ کہہ رہا تھا کہ گھاس کا کلر ہرا ہے اسی بات کو لے کر دونوں کے بیچ بہت ہی بڑی بحث ہو گئی اور یہ معاملہ گرما گیا پھر باغ نے تیع کیا کہ اس کا سمادھان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں جنگل کے راجہ شیر کے پاس چلتے ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط شیر کے پاس پہنچتے ہی گدھا چلا کر بولا کہ مہاراج کیا یہ سچ نہیں ہے کہ گھاس نیلی ہے تو شیر نے بڑے آرام سے اتر دیا یدی آپ مانتے ہیں کہ یہ سچ ہے تو گھاس نہیں لی ہے پھر کتھا بولا تو یہ باغ مجھ سے اسہمت ہے میرا ویرود کرتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے کرپیا اسے سجا دے شیر نے کہا باغ کو اگلے دس دنوں تک مون رہنے کی سزا دی جاتی ہے یہ سن کے گدھا خوشی سے اچھل پڑا اور اپنے راستے پر چلا گیا پھر باغ نے شیر سے پوچھا مہاراج آپ نے مجھے سزا کیوں دیا آپ کو بھی پتا ہے کہ گھاس ہری ہے تو شیر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھے اسی لیے سزا نہیں دی کہ گھاس نیلا ہے یا ہرا اس سوال کا اس سزا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے تمہیں سزا اس لیے دی کیونکہ تمہارے جیسا بہادر اور بدھیمان پرانی ایک گدھے کے ساتھ بحث کرنے میں اپنا سمائے برباد کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ ویرت کی بحث میرے پاس لاکر میرا سمائے بھی برباد کیا یہ سزا اس لیے ان چرچاؤں میں اپنا سمائے برباد نہ کریں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے